تین روز بعد میٹرو بس سرویس جزوی طور پر بحال ہو گئی روٹ محدود کر دیا گیا ہے گچو متا سے ایم اے کالس تک میٹرو بس چلائی جا رہی ہے اور سوالیس بسیں ٹریک پر ہیں بات کر لیتے ہیں شیخ زین ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ زین تین روز بعد معاملات زندگی بحال ہو گئی ہے جو میٹرو بس سرویس ہے وہ بزشتہ تین روز سے شہر میں امن عمان کی صورتحال کے پیش نظر اس کو بند کر دیا گیا تھا تاہم آج میٹرو بس سرویس کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے اور اس کا جو روٹ ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے میٹرو بس سرویس کو گچو متا سے ایم اے کالس تک چرایا جا رہا ہے جبکہ ایم اے کالس پر جو میٹرو بس کا راؤنڈ باؤنٹ ہے وہاں سے ہی بسوں کو واپس دے کر دوبارہ گچو متا کی طرف جایا جا رہا ہے اس وقت میٹرو بس کی تیوالیس جو بسے ہیں وہ ٹریک پر ہیں اور مسلطل تین روز بند رہنے کے بعد آج اس سرویس کو بحال کیا گیا ہے تاہم تین روز سرویس بند ہونے کی وجہ سے چار لاکھ پینسٹ ہزار جو مسافر ہیں وہ اس میٹرو بس سرویس سے سفری سہولیات حاصل نہیں کر پائے جبکہ میس چینزیٹ آتھارٹی کو ریونیو کی مرض میں ترانویں لاکھ روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن آج میٹرو بس کے جو سٹیشنز ہیں وہاں پر مسافروں کا رش نظر آ رہا ہے اور آج میٹرو بس سرویس جو کہ جزوی طور پر بحال ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں تاہم اہمیو کیونی سے آگے اس بس کو نہیں لگائے جا رہا